اور دونوں طرف جنس ایک ہو تو اس طرح کا کاروبار تو حرام ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے گندم کے بدلے گندم سونے کے بدلے سونا چاندی کے بدلے چاندی اور اس طریقے سے جو کے بدلے جو اور مختلف اجناس کا ذکر ہے وہ بیچنے سے منع فرمائے پہلے بیچا جائے اور پھر اس کو خریدا جائے اس طریقے سے بخاری مسلم میں آئے کہ اگر زیادہ ردی خجوریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ردی خجور جو ہے وہ دے کے اور اس کے بدلے میں اچھی والی خجوریں لے لیں پہلے اس کو آپ بیچیں گے کیونکہ اس میں غرر کو یعنی دھوکے کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے یہاں جو ڈالر بیچا جاتا ہے نا تو وہ اس کی جنس سیم نہیں ہوتی ڈالر جب بھی آپ بیچتے ہیں تو ڈالر کے بدلے ڈالر نہیں بیچ رہے ہوتے ہیں بلکہ روپیز کے اگینس ڈالر بیچ رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں ڈیفرنٹ اجناس ہو جاتی ہیں تو یہ جائز ہے سب کے نزدیک جائز ہے فیس بوک پر کچھ لوگ بریلوی علماء کی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی ویڈیوز لگا کر فنی میمز بناتے ہیں جس میں کچھ کلپس آپ کے لگا دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میرا خیال کہہ میرے بھائی نہ تو یہ میں میمز بنوا رہا ہوں نہ ہمارا کوئی اوفیشل پیج ہے جس کے پر یہ میمز بنائی جا رہی ہیں باقی جو میں نے جتنی دیکھی ہیں مجھے تو بہت پساند نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بریلوی علماء یا دیوبندی یا الہدیش یا علماء جو کہانیاں بیان کر رہے ہیں کیا یہ کہانیاں میں نے گن پوائنٹ کے اوپر ان سے ریکارڈ کروائی ہیں اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ ان سے یہ گندی گندی باتیں ریکارڈ کروائی ہیں عجیب دیو مالائی کسے کہانیاں میں نے ریکارڈ کروائی ہیں پھر تو آپ مجھے بلیم کریں کہ پہلے میں نے گن پوائنٹ پہ ان سے یہ بہودہ بکواسیات کہلوائے اور بعد میں اپنی ویڈیوز جوڑ کے میں نے میمز بنوائی پھر تو میں مجرم ہوں جب یہ خود بکواسیات ارشاد فرماتے رہتے ہیں ممرو پہ بیٹھ کے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں اور سٹوریاں بیان کرتے رہتے ہیں تو اس کے بعد اگر ان کا مزاق اڑ رہا ہے تو وہ توبہ کر لیں باقی وہ جو اس میں میرے کلپ لگائے جاتے ہیں وہ اکثر تو میں نے اس موقع پہ بولے بھی نہیں ہوتے وہ کسی اور موقع پہ بولے ہوتے ہیں باقی فٹن جو بیٹھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ہاں جہاں آؤٹ آف کونٹیکس کوئی بات کسی کی کوٹ کرے کہ یعنی کسی شخص نے صرف تفنن کے طور پر کوئی واقعہ سنایا ہے اور اسے اس طرح پریزنٹ کیا گیا کہ یہ اس کا عقیدہ ہے وہ جو بیان کر رہا ہے جساں میرے ساتھ یہ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ کارٹ کے جو میں نے بات الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے اس کو میرے خاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں مثلا میں نے ایک ویڈیو میں بات کی کہ اگر عشق رسول کا تقاضہ ربیل اول کے جلوس نکالنا ہے تو پھر عشق اہل بیت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم دس محرم والے دن کالے کپڑے پہنے اور ماتمی جلوسوں میں شامل ہوں اور محرم میں تو ہمیں کالا سوٹ پہن کے اور ماتم ہو یہ سارا کچھ کرنا چاہیے اب یہ آخری جملے انہوں نے اٹھا اگر کسی کی کوئی میم بناتا ہے تو وہ تو بالکل خلط ہے میرے خیال ہے ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے اس طرح کی ذریر ارکت نہیں کی ہوگی جس کے وہ خود افیکٹ نہیں ہیں اگر کوئی ہے تو پریکٹیکلی لے کے ہیں کہ یہ کسی نے اس طرح سے برائی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری پہنچ میں وہ تم منا کریں گے ایک نبی کا نام لے کر دوسرے نبی پر فضیلت دینا کیسا ہے اگر تنقیز کی نیت سے ہو تو حرام ہے اور اگر ویسے کوئی فضیلت کے اعتبار سے بیان کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے خود بھی بیان کیے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب لوگوں کو ننگا اٹھایا جائے گا اور سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کپڑے پینایا جائیں گے یدیس بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے اس میں سنگل اٹھ کیا حضرت عبراہیم کو علیہ السلام باقی انبیاء کے اوپر لیکن بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی مسلمان نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو فضیلت دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس تلقلامی میں مسلمان نے یہودی کے چہرے پر تھپڑ مار دیا وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے اس مسلمان کو ڈانٹا آپ نے فرمایا مجھے یونوس پر بھی فضیلت مت دو اب یونوس وہ ہیں علیہ السلام جن پہ اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا قرآن میں آیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور تورات میں یہاں تک آیا کہ تین دن اور تین راتیں انہوں نے کاٹی مچھلی کے پیٹ میں اور سورہ السافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ہم سے معافی نہ مانگتے تو پھر وہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے یعنی یونوس علیہ السلام کی قبر بن جانی تھی اسی مچھلی کے پیٹ میں اگر وہ ہم سے معافی نہ مانگتے ان کلمات کے ذریعے جس پیغمبر پہ اللہ کا اتنا غصہ ہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس سے بھی بہتر مت کو یہ نبی علیہ السلام کی آجزی بھی ہے اور امت کی تعلیم بھی ہے وہ تو خیر پھر حضرت یونوس علیہ السلام کا جو یہ ڈیبڑ تھا وہ امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا سورہ یونوس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آئے اور وہ ٹل جائے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے سوائے قوم یونوس کے ان پہ عذاب کے اثار آ بھی گئے تھے اس کے باوجود وہ اس وقت گڑ گڑائے اس وقت تو سارے گڑ گاتے ہیں سورة العراف میں آیا کہ جب عذاب آتا ہے سارے گڑ گڑ آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قوم یونوس کی آہوزاری اس وقت سن لی اور اس کی برکت دیکھیں وہ سارے مسلمان ہو گئے ایک لاکھ سے زیادہ تھے قرآن میں آیا ایک لاکھ سے زیادہ اور سارے مسلمان ہو گئے اور صرف اس وجہ سے انہیں یہ کریڈٹ ملا کہ ان کے پیغمبر نے وہی کا انتظار کیے بغیر اس علاقے کو چھوڑ دیا تھا کہ اچھا اب ان پہ تو عذاب آئے گا میں تو جا رہا ہوں وہ پھر جس کشتی میں سوار ہوئے وہ سمندری طوفان میں پھنس گی اور وہاں پہ ایٹریڈیشن تھی کہ سمندری طوفان میں اس وقت کشتی پھنستی ہے کہ جب کوئی ایسا اس میں مسافر بیٹا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکلا ہو تو قرآندازی کی گئی پہلی دفعہ قرآندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلایا اب یونس علیہ السلام تو ظاہر ایک خاندانی طور پر بھی اوچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے رسپیکٹ بھی تھی لوگوں نے کہا نہیں دوبارہ قرآن ڈالتے ہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتے یہ تو خود اتنے عالی خاندان سے ہے یہ کون سے کسی کے غلام ہے دوسری بار تیسری بار یہ پوری تفصیلات آپ کو اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہیں تین دفعہ اور اشارتاً قرآن میں بھی ذکر ہے اس چیز کا انہوں نے پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے پھر سمنتر میں ڈال دو میں تو بنے مالک اجاز کے بغیر ہی نکلوں ان کو سمجھ آگئی کہ کام ڈال گیا میرے ساتھ اور پھر ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا تین دن تین رات تک انہوں نے اس اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے کلمات اس سے بہتر کوئی استغفار نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کوئی شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لڑاتا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جب وہ ان کلمات کے ساتھ ہماری طرح متوجہ ہوگا لا الہ الا انت سبحانک نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تُو تو غلطیوں سے پاک ہے انی کلتو من الظالمین بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں میں تو غلطیاں کروں گا انسان ہونا یا اللہ غلطی سے اگر کوئی پاک ہے تو تُو ہے اور میں تو مخلوق ہوں مخلوق کا کام ہے غلطی کرنا دیکھیں وہ ایک لفظ اگر یہ انسان کے لئے ہوتا میں بولتا کس طرح ایکسپولائٹ کیا کہ اللہ تُو غلطیوں سے پاک ہے لہٰذا تُو کسی سے نہ ایکسپیکٹ کر کے وہ غلطی نہیں کرے گا یہ تو صرف تیری خوبی ہو سکتی ہے میں تو انسان ہوں نا تو غلطی کروں گا مجھے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہی ان اکلمات سے ہمیں نہ بکارتے تو پھر مچھلی کے پیڑ سے قیامت کے دن ہی نکلتے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ان کی اور لیکن نبیل اسلام نے فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو تو اس طرح کا کمپیریزن جس میں دوسرے کو نیچے دکھایا جائے وہ کمپیریزن من ہے ویسے آپ مترکن دے سکتے ہیں اسے کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسول رسولوں میں ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت دینا یہ قرآن کا عقید ہے تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْد یہ اللہ کے رسول ہیں بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے تیسرے پارے کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے پھر نظر میں ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی روحِ قدس کے ذریعے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان سے کلام کیا یہ ان کی خصوصیت ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اور بعض کے باقی معاملات میں درجات برند کیے ہمارے نبیل اسلام کے بارے میں سب سے بڑی میں کہتا ہوں فضیلت ختم نبوت والی ہے کہ نبیل اسلام کے اوپر سلسلہ نبوت ختم کیا گیا کہ ان کے بعد اب کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے پھر پوری انسانیت کے لئے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا نبیل اسلام کی تو اگر آپ خوبی ہیں گننا شروع کریں قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ درجنوں ایسی خوبی ہیں جو اور کسی پیغمبر کو نہیں ملیں لیکن ان کی بریاد پر کسی اور پیغمبر کی تنقیص نہیں ہو سکتی اسے کہا جاتا ہے تفریق بین الرسول وہ حرام ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّرُسُلِ ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے تفریق بین الرسول حرام ہے اور بعض اوقات کفر بھی بن جاتا ہے اگر آپ کسی پیغمبر کا انکار کرتے ہیں اور تفضیل بین الرسول عقید ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ شب مراج جب تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا تو جبریل اسلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروا ہے نبیل اسلام کا امامت